دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں اپنے لکش کو کیسے پرابت کیا جائے یہ سوچنے کی جگہ وہ ہے یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے لکش کو اپنے سپنوں کو پرابت نہیں کر سکا تب میں ایکیا کروں گا اور اس طرح کے نکراتمک بیچار دھارا کے کارن جیون کو وہاں ڈرڈر کر جیتا رہتا ہے اگر پوری سجکتہ اور بدھیمانی کے ساتھ اس ڈر کا ان چینل پر کو سمجھا نہیں جائے تو یہی ڈر اور چینلتائیں انسان کے پتن کا اس کے اصفلتہ کا کارن بنتا ہے ایسا انسان جو خود پر سک کرتا ہے خود پر سندہ کرتا ہے اپنے حاصل ہونے والے لکش اور سپنوں پر سک کرتا ہے اپنے کام پر سندہ کرتا ہے بھلاو ہے کیسے سفل ہو سکتا ہے لیکن بدھیمانی سے اس ڈر کا اوپیوک کیا جائے تو یہی ڈر اس کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے کاس ہوا ہے اپنے آپ پر ایک بار پورے دل سے بسواز کر لے تو اسے اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ اس کے ڈر میں ہی اس کے طاقت کا رہسے چھپا ہوا ہے دوست سام کا سمیہ تھا ایک سنیاسی اور ایک لکرہارا گھنے جنگل کے راستے گاؤں کے طرف نکل رہے تھے وہ لکرہارا یہ بار بار سوچے جا رہا تھا کہ آخر ڈر میں طاقت کیسے ہو سکتی ہے ڈر تو آدمی کو کمجور بناتا ہے اپنے من کوئے اتسکتا کو جب وہ کابو نہیں کر سکا تو اس نے سنیاسی جی سے پوچھا مہاتمہ جی ڈر میں طاقت کیسے ہوتی ہے ڈر تو آدمی کو کمجور بناتا ہے انہی سب باتوں کے درمیان جنگل میں ایک سیر کی دہار سنائی پری سیر کا گرجنا سن کر لکرہارے کا روم روم کام کیا اس کے کان کھرے ہو گئے جنگل سے آتی ایک ایک آہٹ اسے ساپ ساپ سنائی دے رہی تھی اس کے قدم وہیں پر جم گئے اسے پتا تھا کہ تھوڑی سے بھی حرکت اس کی جان جو کھم میں ڈال سکتی ہے اس کا دیل تو کافی تیجی سے دھرک رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی ساپ سو پر کابو کرنے کا پریاز کر رہا تھا کچھ دیر بعد جب خطرہ ٹل گیا تو اس لکرہارے سے سنیاسی نے کہا جب تم ڈرے ہوئے تھے تو تمہارے سریر کا روم روم جاگ گیا تھا جنگل سے آ رہی چھوٹی سے چھوٹی آہٹ پر بھی تمہارا دھیان لگا ہوا تھا اس پرکار تم ڈر کے کارن خوص میں آ پائے پورا دھیان لگا پائے اس سے پہلے تمہیں جب تک سیر کی دہار سنائی نہیں دی تھی تب تک تم اپنے بیچاروں میں کھوئے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی تمہیں سیر کی دہار سنائی دی ویسے ہی تمہارے سارے بیچار گائب ہو کر تم برطمان میں اپستیت ہو گئے تھے جدی تمہیں اس سیر سے بچ کر بھاگنا ہوتا یا پھر اس سے لرنا ہوتا تو تمہیں اپنے سریر کی وہ طاقت وہ چھمتہ دیکھنے کو ملتی جو آج تک تم نے اپنے جیون میں کبھی بھی محسوس نہیں کیا ہوگا جب ہمارا من ڈر میں ہوتا ہے کسی ڈراؤنی پرشتیتی میں ہوتا ہے تو ہمارا مستشت اور ہمارا سریر اپنے اچھیتم سرینی میں کام کرتا ہے جو کام تم اپنے عام جندگی میں نہیں کر پاتے وہ تمہیں ڈراؤ کر کرائے جا سکتا ہے جہاں پر بھی تمہیں کسی ڈر کا حساس ہوتا ہے وہی پر تمہاری اندرییاں پورن روپ سے سکریہ ہو جاتی ہیں تمہارے کانوں کے سننے کی چمتہ تیج ہو جاتی ہے درشتی اکتک ہو جاتی ہے پوری طرح سے سجگ ہو جاتی ہے سکریتہ بڑھ جاتی ہے اور جیسے وہاں ڈر ختم ہوتا ہے ویسے ویسے تم سپتا وستہ میں چلے جاتے ہو تم سو جاتے ہو اور تمہاری اندرییاں پھر سے آرام کی استیتی میں چلی جاتی ہیں کسی بھی دیارتھی کے پرکشا کے سمیں جو کسی بھی سے بستو کو یاد کرنے کی گتی ہوتی ہے وہ صدھارن یاد کرنے کی چھمتہ سے کہیں تیج ہوتی ہے صرف ایک بار یاد کیا ہوا تمہیں پرکشا کے سمیں یاد رہ جاتا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ سب پرکشا کے ڈر سے ہی ہوتا ہے اسی لیے ڈر کو دور کرنے کی جگہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ڈر کو طاقت کیسے بنا سکتا ہے دراصل ڈر اور طاقت بھی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں جس پرکار روشنی کے بینا اندھیرہ دور نہیں ہوتا سکھ کے بینا دوکھ دور نہیں ہوتا ٹھیک اسی پرکار ڈر کے بینا طاقت کا بھی کوئی مہتو نہیں ہے ڈر بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا مانسک ڈر اور دوسرا ساری ریک ڈر مان لو تمہیں جنگل سے ہو کر گجرنا ہے اور اچانک تم پاتے ہو کہ تمہارے من میں سیر کا خیال آ گیا ابھی تک پرتیق شروع میں سیر تمہارے سامنے نہیں آیا ہے کہیں دور دور تک بھی یہ اندیسہ نہیں ہے کہ جنگل میں سیر ہے لیکن سیر کا خیال من میں آنے سے تمہارے من میں ایک ڈر پنپ گیا اب تمہارا اٹھنے والا ایک ایک قدم اسی کے ڈر سے ابھی بھوت ہوگا ہر سمیہ تمہارے من میں یہی خیال چلے گا کہ کہیں سیر نہ آ جائے یہ سیر ابھی تمہارے برطمان میں نہیں ہے یہ صرف ایک کلپنا بھر ہے تمہاری اسی پرکار کوئی منوس سے جب اتیت اور بھویسی کی چنداؤں میں ڈوبا رہتا ہے وہ مانسک در کا سکار خوتا چلا جاتا ہے اسی بڈمبنا کے کارن وہ اپنے جیون میں جتنے بھی نیرنے لیتا ہے وہ سارے مانسک در سے گرسیت ہوتے ہیں اسی لئے جیداتر انسان پورن روپ سے اپنے نیرنے پر بھروسہ نہیں کرتے اور یہی نیرنے یا فیصلے جو آدھے من سے لیے جاتے ہیں اس کے کارج کو پورا نہیں ہونے دیتے لیکن یہ بھی ستیہ ہے کہ مانسک در کے کارن ہی انسان اپنی تیاری پوری کرتا ہے اگر تمہارے من میں سیر کا خیال نہیں آئے گا تو تم سیر سے سرکچہ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاؤگے لیکن اگر تمہیں سیر کا خیال آ گیا تو تم اس سے سرکچہ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ جرور اپنا ہوگے تو اسی لیے مانسک در بھی بیکار نہیں ہوتا وہاں آپ کی سرکچہ کو اور زیادہ مجبوط ہی کرتا ہے لیکن سمسیاں تب شروع ہوتی ہے جب آپ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ مانسک در جھیل رہے ہوتے ہیں ایج ایک جامپلز بہت سارے انسان ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے کہیں ان کے ساتھ کوئی درگھٹنا نہ ہو جائے کہیں ان کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے کہیں ان کے ساتھ کوئی دھوکھا نہ کر دے لیکن ان سب گھٹناوں پر ان کا کوئی نیانترن نہیں ہوتا ہے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اگر درگھٹنا ہونی ہوگی تو وہ ہوگی ہی اگر کوئی بیماری ہونی ہوگی تو وہ ہوگی ہی اچھا کھان پان اور اچھا دنچرجہ کے پالن کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تیہاں اس کے نینترن کے پرے کی بات ہے اپنی طرف سے اس نے پوری کوشی سے کی اور یہی اس کا کرتب بیتھا اس میں کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے جو گھٹنائیں انسان کے پہنچ کے باہر ہوتی ہیں وہ ان سے بھی پرسان ہوتے رہتا ہے ان سے بھی اس کا من گھبراتے رہتا ہے اور یہی مانسک در اس کے پتن کا کارن بنتا ہے اور یہی مانسک در اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان سمجھدار اور انبھایوی کہہ لائے گا جو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ کانٹے صرف درد دینے کے لیے ہی بنے ہیں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کانٹے ہی بھولوں کا رکشہ کرتے ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا اپیوگ اپنے سکراتمک طریقے سے کر سکتا ہے جدی اپنے ڈر کو طاقت میں بدلنا ہے تو اس کے کچھ نیئم ہے کچھ اپائے ہیں سب سے پہلا اپائے ہے اپنے بیچاروں کا نیرکشن اگر ہم اپنے جیون میں اپنے بیچاروں کا نیرکشن کریں گے تو ہم پائیں گے کہ یہ اداتر بیچار ہمارے کالپنیک ہوتے ہیں اور اسی لیے جو ڈر ان بیچاروں کے کارن پنپتہ ہے وہ بھی کالپنیک ہوتا ہے زیادہ سوچنے والے لوگوں کو جب سوچنے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ نیرثک باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور وہ بیکار کے بیچار اسے تو پرسان کرتے ہی ہیں ساتھ کے ساتھ اس کے پریجنوں کو اس کے سگے سمندھیوں کو بھی پرسان کرتے ہیں اسی لیے زیادہ سوچنے والے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ من میں اٹھ رہے تمام بیچاروں میں سے کام کے بیچار کون سے ہیں اور بیکار کے بیچار کون سے ہیں جو نیرثک بیچار ہوں انہیں دور کرتے جاؤ اور جو سارثک بیچار ہوں انہیں گھرائی سے سوچنا شروع کرو تب ہی تمہاری سمجھچاوں کے تمہارے اُلجھنوں کے اُپائے نکلیں گے اپنے ڈر کو دور کرنے کا دوسرا اُپائے ہے اس کا سامنا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ سیر کے سامنے جا کے کھرے ہو جاؤ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورن سرکچہ کے ساتھ آپ جنگل کے راستے جا رہے ہو جدی جنگل میں جانا اتی اوسیق ہے تو آپ سیر کے ڈر سے اپنے گھر پر نہیں بیٹھ سکتے اسی پرکار منصفی کے جیون میں بہت سارے ڈر ہوتے ہیں جیسے کی پرکشا کا ڈر لکش نہ پانے کا ڈر جھوٹ بولنے کا ڈر سچ کے پتہ لگ جانے کا ڈر اپنوں کو کھو دینے کا ڈر کوئی در ہٹنا ہو جانے کا ڈر لیکن جیسے جیسے سمجھ کے ساتھ ان ڈروں کا سامنا کیا جاتا ہے ویسے ویسے یہ ڈر جیون سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اگر آپ ان سے بچنے کا پریاز کرتے ہو تو یہ جیون بھر ستاتے رہیں گے یہ تب ہی دور ہو سکتے ہیں جب آپ ان کا سامنا کرو منصفی در کو دور کرنے کا تیسرا اوپائے ہے اپنے ڈر کو سبکار کرنا بہت سے لوگ اپنے جیون میں ڈر کو سبکار ہی نہیں کر پاتے اگر آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو کسی سے سرمانے کی یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے ہر منصفی کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہی ہے اور آپ پاوگے کہ جیسے ہی آپ اپنے ڈر کو سبکار کرتے ہیں ویسے ہی آپ کا ڈر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جتنا ہی آپ اپنے ڈر کو چھپانے کی کوشش کریں گے آپ کا ڈر اتنا ہی مجبوط ہوتا چلا جائے گا یہ سارے طریقے آپ کے منصفی در کو دور کر سکتے ہیں اگر کٹھن سمیے میں بھی منصفی اپنے اوپر سنجم رکھتا ہے تو اس کا مستش کے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ صحیح نرنے لے کر اس پرشتیتی سے تتکال باہر نکل سکتا ہے دراصل جیون بڑا چمتکاریک ہوتا ہے اور جیون میں کبھی بھی کچھ بھی گھٹیت ہو سکتا ہے وہ ہمارے سوچ کے انوروپ نہیں چلتا بلکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی جیون کی خوبصورتی ہوتی ہے اگر آپ کو آج ہی پتا چل جائے کہ آنے والے دس سالوں تک آپ کیا کر پائیں گے تو آپ کے جیون میں سے روچی ختم ہو جائے گی لیکن اگر جیون ایک رہسمی کتاب کی طرح بنا رہے گا تو آپ اپنے جیون سے کبھی نہیں تھکیں گے آپ کا جیون آپ کو اشتر چکیت کرتا رہے گا اسی لئے یہ سمجھو کہ جیون میں کچھ بھی گھٹیت ہو سکتا ہے آپ کے سوچ سے پرے بھی گھٹیت ہو سکتا ہے اس لئے کچھ بھی انوان مت لگا لینا کہ ایسا ہوگا تو وہ ایسا ہوگا بس ہمیشہ بھی سواس رکھو جو بھی ہوگا وہ برہیاں ہوگا جیون بھائیس کی کمناہوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you دوست دھنیے بات